السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے مزاج بخیر ہوں گے تنقید کا موضوع جب مولوی ہو تو بات کرنا بڑا ہی آسان ہوتا ہے تنقید کا موضوع جب کوئی داڑی والا شخص ہو تو اس پر کیچڑوں چھالنا بڑا ہی سہل ہوتا ہے تنقید کا موضوع اگر کوئی باشرہ حلیے کا فرد ہو تو اس پر آستینیں چڑھا کر اس پر چڑھائی کرنا اس کی مٹی پلید کرنا ہمارے لئے بڑا ہی اتمنان بخش اور فرحد بخش عمر ہوتا ہے اگر کوئی ہمیں یہ بتا دے کہ فلا شخص جو کسی مدرسے کا قاری ہے فلا شخص جو کسی مسجد کا متولی ہے فلا شخص جو نمازی ہے فلا شخص جو حلیے کے اعتبار سے مذہبی معلوم ہوتا ہے فلا شخص جو کسی مسجد کا موضن ہے فلا شخص جو کسی مسجد میں خطیب ہے اور اس کی چھوٹی سی غلطی ہمارے لئے پہاڑ کی مانند ہوتی ہے اور اس پر بے سرو سامانی کے عالم میں چڑھ دوڑنا ہماری فطرت میں شامل ہو چکا ہے ہم یہ پوچھنا تک گوارہ نہیں کرتے کہ آیا جو الزام اس شخص پر لگایا جا رہا ہے وہ سچا ہے یا جھوٹا ہمیں اگر کسی چیز کی پرواہ ہوتی ہے تو ہماری ایمانی غیرت کی ہمیں اگر کسی چیز کی پرواہ ہوتی ہے تو اپنے سچے ہونے کی ہمیں کسی چیز کی پرواہ ہوتی ہے تو اپنے حق پر ہونے کی اور سامنے والے کے باطل پر ہونے کی ہم نے کسی بھی صورت اس شخص کو رگیت نہ ہوتا ہے جو ظاہری طور پر ہمیں مولوی معلوم ہوتا ہے میں ساتھ ساتھ یہ بات کلیریفائی کرتا جاؤں کہ مولوی کسی خاص طبق کا نام نہیں بلکہ ایک خاص منڈیلٹی کا نام ہے جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھ چکی ہے یعنی جس شخص کے چہرے پر داڑی ہوگی وہ ہمارے نظریک مولوی ہوگا اور مولوی تو فرشتہ ہوتا ہے نہ وہ خطا کر سکتا ہے نہ اس سے غلطی سرزد ہوتی ہے اور جب بھی وہ کوئی غلطی کرے گا یا کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے گا تو اس کا ووال اس پوری قوم پر آئے گا جس کا نام مولوی ہے چونکہ یہ فرشتہ ہے تو نہ تو یہ جھوٹ بولے گا نہ فریب کرے گا نہ مکر کرے گا نہ کسی کو دھوکہ دے گا نہ لالچ میں آ کر اپنے فائدے کے لیے کسی کو نقصان پہنچا آئے گا اگر وہ ایسا کرے گا تو وہ ہمارے نزدیک سب سے بڑا مجرم ہوگا سو وہ تمام احباب جو مولوی نہ ہوتے ہوئے بھی مولویوں کے صفح میں شامل ہیں یعنی ہولیے کے اعتبار سے وہ مولوی ہیں سو انہیں متنبع ہو جانا چاہیے کہ اپنے آپ کو سمحال رکھیں آپ فرشتہ ہیں انسان بننے کی کوشش نہ کریں کیونکہ غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں اور آپ تو فرشتہ ہیں آپ اگر غلطی کریں گے تو وہ بال تو آئے گا آپ کو آپ کی نسلیں یاد دلائے جائیں گی آپ کو چھٹی کا دودھ یاد دلائے جائے گا آپ کی مٹی پلیت کی جائے گی آپ کا وہ حال کیا جائے گا کہ دنیا یاد رکھی گی اس بات کو کوئی خاطر میں نہیں لائے گا کہ آپ نے جو داڑی رکھی ہے وہ سنت سمجھ کر رکھی ہے یا آپ نے جو داڑی رکھی ہے وہ نبی کی محبت میں رکھی ہے آپ نے جو داڑی رکھی ہے وہ اسلام کا ایک ترک سمجھ کر رکھی ہے جب بھی آپ رائی کے برابر غلطی کریں گے تو وہ پہاڑ بن کر آپ پر ٹوٹے گا اور آپ کی ذات کو پاش پاش کر دے گا تو اس لئے محتاط رہیں یا تو داڑی رکھیں نہ اور اگر آپ داڑی رکھتے ہیں تو فرشتے بن جائیں کیونکہ اگر آپ فرشتہ نہ بنیں تو یقین مانیں آپ کو شیطان بنانے میں کسی کو ایک پل نہیں لگو کسیگی لگو خیر کردے ہیں اگر آپ کو شیطان بنانے میں سپری قیز میں واقعقا ہے آپ سے مشاہbow swipe آپ کو سپری top 분들은 پہلی رکھنی موسیقی